اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے مارو کی سبزی نمک، مرچ، خلدی، گرم سالہ، کالی میچ اور دو چوب کی ہری میچ یہ ہسپے ذائقہ آپ نے ڈال لے لیے ڈیر ٹیبل سپون لسن ادھر کی پیسٹ دو ٹوماتروں کی پیسٹ دو درمیانے سائز پیاس کٹے ہوئے اور آئل سبزی کے لیے مسالہ تیار کر لیتے ہیں پیاس ڈال لیں ٹوماتر کی پیسٹ لسن ادھر کی پیسٹ ڈیر ٹی سپون نمک کی دو ٹی سپون میرچ آدھی ٹی سپون ہلدی اور ایک کپ پانی کا ڈال کے پانچ منٹ کا پریشر لگا دوں گی تاکہ مسالہ گل جائے پانچ منٹ ہو گیا پانچ منٹ ہو گیا اچھی طرح گل گیا اب ہم اس کو بھون لیں گے دوسری سائیڈ پہ میں چکن کو ہلکا سا فرائی کر لیں چکن فرائی کرنے کے لیے دو کپ آئل ڈال لیں پانچ منٹ کپ آل ڈال کی زیادا اور پانچ منٹ ہم اس پانچ منٹ کپ آل ڈال کپ آل ڈال کی چکن پیس کپ آل ڈال کپ آل ڈال کی یہ ایل زیا نہیں ہوگا اسی کو ہمیں سبزی میں ڈال لیے دو چمچھے ایل میں ڈال لیے چکن کو ڈال کے اچھی طرح اس میں بھون لیے یہ اچھی طرح بھون گیا اب میں چکن کو باہی مکال لوں گی اور اس میں سبزی ڈال کے تین منٹ کا ریٹ لگا بھی چاہ کے اچھی طریقے سے سبزی جو ہے گل جائے اب سبزی ڈال لوں گی تین منٹ کا اس کو ریٹ لگا دوں گی اب بیٹ کھولیں گے تین منٹ کا لگ دیا چلے کھولیں گے اب اس کو سبزی ڈال گئی ہے اب میں اس کو اچھی طرح بھون لوں گی چلے کھولیں گے اب چلے کھولیں گے اب چلے کھولیں گے اب چلے کھولیں گے اس کو پیس لیں اچھی طرح یہ پیس چاہے گا پھر اس میں بھون گے تو میں چکن اس میں ڈالوں گی سبزی میں جو ہم نے بھونا ہوا تھا اب اس کو چکن کے ساتھ سبزی کھولا اچھی طرح بھون گے سبزی اب اچھی طرح بھون گئی ہے اب اس میں میں آدھی چمچ آدھی ٹی سپون گرم سالہ ڈالوں گے آدھی ٹی سپون کالی میچ ڈال کو اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اب میں اس کو بول میں مکال ہوں گے لے جی گرما کریں گرم مارو کی سبزی تیار ہے